موسیقی میرے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو بلوگ کے ساتھ میں ہوں شاہد قازمی ناظرین پاکستان کے عبادی کے لئے حاصل سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اس وقت سیاسی صورتحال انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان نے جناب عثمان بزدار صاحب سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ اس ملاقات کے بعد بیانات یہ سامنا آنا شروع ہوئے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ انہیں عثمان بزدار صاحب پر مکمل اعتماد ہے اور وہ ان کی صلاحیتوں پر مکمل بروسہ کرتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت ان کو تبدیل کرنے کا نہیں سوچیں گے بہت سے مواقع پہ عمران احمد خان صاحب عثمان بزدار صاحب کو اپنا وسیم اکرم پلس قرار دے چکے ہیں پنجاب کے عوام اور پاکستان کے عوام یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پلس ہونے کے بجائے صرف اگر وسیم اکرم کی طرح ہی کارکردگی دکھا دیتے تو پھر بھی پنجاب میں صورتحال آج سیاسی طور پر مختلف ہوتی لیکن آٹا بوران چینی بوران اور اب نجانے آئندہ کون کون سے بوران سامنے آئیں گے ان بورانوں میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی حکومت نہ صرف مکمل طور پر ناکام رہی بلکہ عثمان بزدار صاحب بھی اپنا نکتہ اس طرح سے بیان نہیں کر پائے اپنی اوٹھارٹی اس طرح سے شو نہیں کر پائے یہاں پہ کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو وزیراعظم پاکستان عمران عمد خان نیازی صاحب کا مکمل اعتماد اور بروسہ حاصل ہیں لیکن کیا وہ پنجاب کے اندر اپنی حاکمیت اپنی حکمرانی اپنی وزارت اعلی صرف ان کے اعتماد کی وجہ سے قائم رکھ سکتے ہیں یہاں پنجاب میں صورتحال دلچسپ اس وجہ سے ہے کہ ہم سنتے آئے تھے کہ نون لیگ کی اندر ایک فارورڈ بلاک بننا شروع ہو گیا جو اندرونے خانہ پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ بیس سرکان پر مشتمل پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بن گیا جو فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے اعتجاج کرتا ہوا نظر آیا اور پارٹی کے اندر سے ہی انہوں نے اعتجاج کی آواز بلند کرنا شروع کر دی پھر وزیراعظم صاحب کو بھی کچھ ہوش آیا اور عثمان بزدار صاحب جو وزیراعلا پنجاب ہے ان کو بھی کچھ ہوش آیا انہوں نے ان کے مطالبات نہ صرف سنے بلکہ ان پر خاطر خواہ اقدامات کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی عارضی طور پر یہ بوران جو تھا فارورڈ بلاک کا پی ٹی آئی کے اندر یہ کسی حد تک ٹل گیا ہے لیکن اس وقت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پانچ سے سات مضبوط امیدوار وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل ہیں اور وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل یہ افراد کسی بھی طرح نہیں چاہیں گے کہ وہ وزیراعلا پنجاب کو مضبوط ہوتا دیکھیں دوسری طرف عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب مضبوط ہوں ایسی صورتحال میں پنجاب میں سیاسی صورتحال بلکل چوچوں کا ایک مربع سا بن گئے آٹا بوران کے حوالے سے جن شخصیات کے نام آ رہے تھے کہ اس بوران میں ان کا ہاتھ ہے ان پر کاروائی ہونے کے بجائے یہ معاملہ مکمل طور پر پسپردہ چلا گیا یہاں پر ایک اور اہم انصر قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے کہ اب آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ اتحادی جماعت میں پرویز علی جیسا بندہ اگر موجود ہے تو اس کو وزیراعلا کیوں نہیں بنایا گیا یا ابھی بھی اس کو وزیراعلا کیوں نہیں بنایا جا رہا اس کے علاوہ جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ چودری نصار علی خان اس وقت سیاست میں مکمل طور پر نہ صرف ایکٹیو ہو چکے ہیں بلکہ انہوں نے اپنا حلقہ انتخاب کے علاوہ بھی لوگوں سے ملقاتیں شروع کر دی ہیں جہاں جہاں چودری نصار علی خان اب ملقاتیں کر رہے ہیں سیاسی بیٹھ کے جمع رہے ہیں وہاں پہ اب وہ فخر کے ساتھ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ شکر ہے کہ پی ٹی آئی کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کے ووٹرز ان کی طرف جو اس وقت گلہ کرتے تھے کہ اگر وہ ایک سیٹ ہوتے ہوئے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے تو حلقے کے لیے بہتری ہو جاتی آج ان کے ووٹر ان سے جب گفتگو کرتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں کہ چودری صاحب اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں گئے ورنہ آج جو پی ٹی آئی کی صورتحال پنجاب اور وفاق میں جا رہی ہے تو چودری صاحب بھی آج اسی مقام پہ کھڑے ہوتے جہاں پہ باقی ایم پی ایز اور ایم این ایز پی ٹی آئی کے کھڑے ہیں دلچپ صورتحال یہ ہے کہ چودری نصار علی خان نے اس وقت اپنی نشست کا حلف نہیں اٹھایا اس کے باوجود وہ سیاست میں مکمل طور پر ان ہو چکی ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے جو پارلیمان کے اندر ووٹ دیا فورسس ترمیمی ایکٹ پر جو ووٹ دیا اس سے چودری نصار کے بیانیے کو تقویت ملی کہ وہ مفامت کی سیاست کرنے کا کہتے تھے بڑے میاں صاحب نے ان کی بات نہیں مانی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب مفامت کی سیاست کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ اس حوالے سے وہ کوششیں بھی کرتے رہے ہیں اور اب مفامت کی سیاست کے بیانیے کی ترویج کے بعد چودری نصار علی خان کا موقف نہ صرف ثابت ہو رہا ہے بلکہ ان کا کردار بھی آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوتا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو بلاغ میرا پسند آئے اس پہ رائے دیجئے گا پسند کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اللہ حافظ